پاتانی لوگ اتنی فار فار انگلیش کیسے بول لیتے ہیں میں تو کسی کو ایکسکیوز می بولنے لگوں تو داس پار پہلے دور آتا ہوں کچن میں جن لڑکیوں سے گھی کا ڈبا تک نہیں کھلتا وہ بھی لڑکیوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں جانوں تم گھار پہ بات کرو باقی میں سنبھال لوں گی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مٹابہ وحد چیز ہے جسے دوستروں کے پاس دیکھ کر جلن نہیں ہوتی ہر دیوار پر تمہارا نام لکھا ہے کہیں صاحب کہیں محترم تو کہیں جناب لکھا ہے اوپر تناش گمشدہ نیچے ذہنی توازن خراب لکھا ہے لڑکیوں کا دل تب ہی بری طرح ٹوڑتا ہے جب وہ اپنے جیسا سوٹ محلے کی کام کرنے والی کو پہنے ہوئے دیکھ لیتی ہیں نیکی کر کے ایسے بھول جاؤ جیسے شادی کر کے لوگ مسکرانہ بھول جاتے ہیں حکومت سے درخواست ہے کہ بجلی بے شک نہ دیں لیکن ہاتھ سے ہوا دینے والی پنکے کے لیے بیوی دے دیں کواری عوام کا مطالبہ شور محبت کا سمندر ہوتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ وہ اکیلی اس سمندر میں شارک بند کر گھومتی رہے جبکہ شور جاتا ہے کہ اس سمندر میں بہت سالی مچھلیاں ہوں جب گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا پھی لیا کریں بعد میں کوئی گرانٹی نہیں ملے یا نہ ملے اس حاق دار کا ایک ہی دورہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے اور وہ ہے دل کا دورہ سی میٹ کی بوڑی ایک ہدار رپے کی جبکہ آٹے کی بوڑی سات ہدار رپے کی اگر ہم آٹے کی جگہ سی میٹ کانا شروع کر دیں تو ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں ارجینٹ اشک ہو جانا پاکستانی عوام کا زندہ ٹیلنٹ ہے جو بھی دام دانتوں سے نہیں ٹوڑتے وہ دماغ کو خاک تیز کریں گے انڈے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ بندہ مذاق میں کسی کو انڈا مارے تو وہ کیچ کر کے بھاگ جاتا ہے اگاست اور ستمبر میں شادیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے دولہ اور دولہن ڈسکونٹ پر مل رہے ہوں